بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو گزشتہ جمعہ دائش کے دہشت گردوں نے کندوس شہر میں سید آباد مسجد پر حملہ کیا تھا جس میں سوگ کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے جس کی ذمہ داری دائش نے دائش کے دہشت گردوں نے قبول کر لی تھی اس کے بعد افغان طالبان کی سیکیروٹی ایجنسیز نے دائش کے خلاف بڑی کاروائیاں کرتے ہوئے اہم ترین کمانڈروں کو جہنم واصل کیا اور دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس سے پہلے بھی دائش کی جانب سے شیعہ برادری کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ افغانستان کے شہر کندھار میں شیعہ برادری کی مسجد میں جمعہ کے نماز کے دوران جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کندھار میں شیعہ برادری کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک بڑا بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم سولہ افراد کے شہید اور بتیس کے زخمی ہونے کی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں تاہم شہید ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے دوستو دھماکے کی نویت کا تاحال پتہ نہیں چل سکا تاہم یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خود کچھ دھماکہ تھا اینی شاہدین کا بتانا ہے کہ انہوں نے مسجد کے مرکزی دروازے پر تین دھماکوں کی آوازیں سنی جہاں لوگ وضو کرتے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے تاہم سرکاری ذرائع سے کوئی مصدقہ تعداد نہیں بتائی جا رہی دوستو اس حملے کی ذمہ داری فیلحال کسی نے قبول نہیں کی ہے تاہم اس کے پیچھے بھی ممکنہ طور پر دائش کا ہاتھ ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر نماز جمعہ کے دوران پیر در پر دو بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں دہشتگردی کے اس بدترین حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی گزشتہ چند سالوں سے افغانستان میں شیعہ شہریوں کے خلاف دہشتگردی کے اس قسم کی ہولناک واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں دن میں پہلے اکثر میں طالبان کی ملوث ہونے کے حوالے سے کہا جاتا تھا اور اب دائش کی جانب سے ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے دوستو افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دائش سے تعلق رکھنے والے سارے افغان شہری ہیں ہم جلد ہی ان سب کو کیفرے کردار تک پہنچا دیں گے دوستو طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد گروہ دائش افغانستان کے لئے سنگین خطرہ نہیں ہے اس گروہ کو جلد ہی نابود کر دیا جائے گا زبی اللہ مجاہد نے قابل جلال آباد حیرات اور مزار شریف میں پیشانے والے ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کو دائش کی کارروائی قرار دیا جس کا مقصد طالبان کی حکومت کو کمزور کرنا اور ناکام بنانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دائش کو افغانستان کے عوام کے درمیان کوئی حمایت حیصل نہیں ہو اور وہ اس تکویری گروہ کا جلد دس جلد کلا کما کر دیں گے طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ہماری فورسز نے دائش کے گروہ دائش کے خفیہ ٹھکانوں کے خلاف وہ اپریشن شروع کر رکھے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حیران کن طور پر امریکی انخلاق کے بعد سے افغانستان میں دائش کی دائشت گردانہ کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور ان کارروائیوں کا بین حدف اعلی تشیعہ افغان شہریوں کو بنایا جا رہا ہے جس میں اب تک سینکڑوں شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں دوستو دائش خوراستان کے تیزی کے ساتھ افغانستان میں سرگرم ہونے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی کہ امریکہ نے جب افغانستان سے شکست خوردہ انخلاق کیا تو اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ افغانستان میں یہ اقدم امن قائم ہو جائے اور طالبان کی حکومت مستحقم ہو چونکہ طالبان نے اپنا جہاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا چنانچہ وہاں پہ دہشت گردی دائش کی صورت میں ہی ممکن تھی دوستو یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی کہ امریکی انخلاق سے قبل عراق اور شام میں موجود دائش کے کئی کمانڈرز کو افغانستان منتقل کیا گیا اور بعض صحافتی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لشکر جھنگوی کے بھی کئی دہشت گرد افغانستان جا کر دائش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ بھی دائش کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگا یا دنستہ طور پر لگایا گیا دائش کے ذریعہ اب افغانستان اور خطے کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا آسان حدف افغان شیعہ شہریوں کے قتل عام کی صورت میں سامنے آ رہا ہے طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں بسنے والے تمام طبقات کو حکومت میں حصہ دیں گے اور ساتھ جس کے بعد گزشتہ محرم الحرام کے دوران طالبان کی جانب سے پہلی مرتبہ شیعہ شہریوں کے ساتھ ازاداری کے مراسم میں نہ صرف عملی طور پر تعاون دیکھا گیا بلکہ طالبان رہنماؤں نے مجالس عذاب میں شرکت اور ان کے رضاکاروں نے جلوسوں کو سیکیروڈی بھی فراہم کی جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان اور شیعہ شہریوں کے مابین ماضی کے برقس خوشگوار تعلقات فروغ بانا شروع ہو گئے ہیں تاہم یہ صورتحال امریکہ کے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں لہذا اب امریکی عزائم کو افغانستان میں دائش کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کا مقصر نہ صرف طالبان حکومت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین اور ایران کے لیے خطرہ قرار دے کر دباؤں میں لانے کی کوشش ہے دوستو اس سے قبل جب طالبان برسل اقتدار میں آئے تو وہاں شیعہ مسلمانوں کو اسلام دشمن قرار دے کر ان کا قتل کیا جاتا رہا امریکہ کی افغانستان پر چڑھائی کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک سے بدلہ لینے کے لیے بھی افغان جنگجو اور القاعدہ شیعہ شہریوں کو نشانہ بناتے رہے اور اب دوبارہ طالبان برسل اقتدار آ چکے اور اب طالبان کو سبق سکھانے کے لیے درندہ صفت دائش بھی شیعوں کا ہی قتل عام کر رہی ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہر کسی کی دشمنی کا نشانہ افغان شیعہ کو بنایا جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس وقت افغانستان میں برسل اقتدار ہونی کی وجہ سے تمام تر معاملات کی ذمہ دار طالبان ہے اور افغانستان میں رہنے والے تمام شہریوں کی جانو بال کی حفاظت بھی طالبان کی ذمہ داری ہے افغان شیعہ شہریوں کے لیے مسائب اور مشکلات ایک طویل عرصے سے برقرار ہیں افغان شیعہ شہری ہی اپنے ملک کی خاطر بہت قربانیاں دے دی ہیں اب جینے کا حق انہیں بھی ملنا چاہیے دوستو دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے آنے والے دنوں میں کتنے بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی جاتی ہیں لیکن حالیہ کاروائیاں بہت زیادہ تکلیفتے ہیں آج جو کندوز میں واقعہ پیش آیا ہے اس وقت مسجد میں تین سو کے قریب نمازی موجود تھے دوستو اب افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آنے دا چند دنوں میں داشتی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے ہی دم لیں گے اس کے لئے افغانستان میں بدری یونٹ کو اہم ٹاسک سانپ دیا گئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے کندھار میں ہونے والے حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ یک جہتی میں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ان خاندانوں سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زخمی ہونے والے جلد صحت یاب ہو جائیں گے دوستو دائش تالیمان کی بہت زیادہ خلافہ اور اس نے حال ہی میں کئی بم دھماکے کیے جن میں زیادہ تر ملک کے مشرقی حصوں میں کیے گئے دوستو اسی دائش نے اگست کے مہینے میں کابل ائرپورٹ پر بھی تباک ان بم دھماکے کیے تھے اور ماضی میں بھی یہ گروہ متدد مرتبہ افغانستان میں شیعہ اقلیت کو نشانہ بنا چکا ہے جہاں خودکش حملہ آوروں نے مساجد سپورٹس کلپوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا ہر یہ ہفتوں میں دائش نے تالیمان کے خلاف حملوں کو اور بھی تیز کر دیا ہے دوستو گزشتہ جمعہ کا اور اس جمعہ کا حملہ یہ دائش کی طرف سے کیا گیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ملک شمالی علاقوں میں دہشت گردانہ سرگرمیاں شروع کر رہے ہیں اب تالیمان کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دائش کے درجنوں ارکان کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس گروہ سے روابط کے شبے میں کئی ایک کو ہلاک بھی کیا گیا تہاں وہ دائش کو کھلے عام چھوڑنا نہت عوام کو موت کے موں میں دھکیلنے کے مترادف ہے دوستو کابل میں تالیمان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دھماکے کیا جا رہے ہیں اور اس کی زمہ داری دائش قبول کر رہی ہے دوستو اس وقت دائش تالیبان کے لیے ایک بہت بڑا چالنج ہے ماضی میں جیسے افغان حکومت تالیبان کے حملوں کے سامنے بے بس نظر آتی تھی اب بظاہر تالیبان حکومت دائش کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک گزشتہ ہفتے کے بعد دوبارہ جمعہ کی نماز پر حملہ ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے آنے والے دنوں میں ان حملوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس